بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں دنیا میں کائنات میں دنیا میں جس میں سے جنات جن یہ بھی ہیں اب یہ بھی گھروں میں رہتے ہیں بعض باہر بھی رہتے ہیں گھروں میں بھی رہتے ہیں اور یہ اپنا احساس بھی دلاتے ہیں کہ ہم گھر میں ہیں یعنی گھر کے لائٹ بند کر دینا برتنوں کا اچانک گر جانا ٹوٹ جانا برتن کہیں کے کہیں رکھ دینا ٹیبل پہ کوئی چیزیں رکھی ہوئے تو وہ اٹھا کے کہیں رکھ دینا اور اس کے لائے ویسے بھی ان کی آواز بھی آتی جب یہ چل رہے ہوتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی جا رہا ہے تو اس کی بھی آواز ہوتی ہے تو محسوس ہو جاتا ہے آواز سے مطلب یہ نہیں کہ بہت کوئی گونشتی آواز ہے یہ کہ جیسے عام انسان جیسے گھوم رہا ہو گھر میں تو اس طرح محسوس ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ یہ تنگ بھی کرتے ہیں اور اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ گھر چھوڑنا پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ جو ہیں وہ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن تنگ نہیں کرتے ہیں ان کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں نہ تنگ کرتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں وہ اپنا رہ رہے ہوتے ہیں بس اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کو اگر تھوڑا سا فیل ہو جائے نا کہ جی یہاں پر اچھا جنات بھی دو قسم کے ایک ہوتا ہے شرارتی جو تنگ کرنے والے ایک ہوتا ہے اچھا نیک تو نیک جو ہوتے ہیں وہ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو نماز ہو ذکر اذکار ہو اور صاف صفائی ہو جس گھر میں تو اگر اس گھر میں جنات بھی ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کو وہ چیز پسند آتی ہے جو نیک ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں تو وہ تنگ کرتے ہیں اور بچوں کو وہ نظر بھی آ جاتے ہیں بڑوں کو تو کبھی نئی نظر آتے محسوس ہوتے ہیں لیکن بچوں کو نظر بھی آ جاتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ گھر میں جو ہے نا قرآن نماز ذکر اور یہ چیزیں گھر میں ہونی چاہیے تاکہ اگر اس لئے کوئی مخلوق گھر میں ہے بھی صحیح تو وہ پہ تنگ نہیں کرتی اور وہ بلکہ اس چیز سے خوش ہوتی ہے اچھا اب ان سے اگر کوئی شرارتی جنات آپ کے گھر میں آ گیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس کو گھر سے بھگانے کے لیے یا اس سے محفوظ ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے تین دفعہ سوت البکرہ پڑھیں اکھٹی ایک ساتھ تین دفعہ اور پڑھنے کے بعد اور اتنی اونچی آواز میں پڑھنا ہے کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں افراد ہیں ان سب اس کی آواز آئے ایسے نہیں کہ دل میں پڑھ رہی ہیں ہلکی سی آواز میں پڑھ رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چاہ رہا آواز ہی نہیں آنی تو اتنا اونچا پڑھنا ہے اچھا یہ کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ ٹی وی میں نہیں چرانی خود پڑھنا ہے اور اتنا اونچا پڑھنا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے اگر آپ نیچے پوزشن میں تو اوپر پوزشن میں جائے آپ کی آواز ٹھیک ہے مینز کے اگر گھر میں کوئی تیس سالیس افراد ہیں وہ بلفرض تو ان سب کو اس کے کانوں میں آواز آنی چاہیے اتنی اونچی آواز میں آپ نے اس لسل بکرہ پڑھنی ہے تین دفعہ ایک ساتھ پڑھنی ہے اور ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد پھر تین چار اگر برتیاں لے لیں کوئی بھی لے لیں کوئی خاص نہیں ہے اس کے اوپر دم کریں اور پھر اس کو جلائیں جلانے کے بعد پورے گھر میں جو ہے اس کا دھونی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اور پورے گھر میں اس کا دھون جو ہے وہ ہو جائے اوپر نیچے ہر جگہ پہ جو صاف جگہ ہیں پاک جگہ ہیں وہاں پہ تو انشاءاللہ جو بھی شریر جنات یا کوئی اس طرح کی مخلوق ہوگی وہ پھر وہاں سے چلے جائے گی